ہلو فرنڈز جیسے کہ آپ لوگ سب گوگل کلاس روم کریئٹ تو کر چکے ہیں سارے ٹیچرز نے جو ہے گوگل کلاس روم کریئٹ کر دی کریئٹ کرنے میں کوئی بھی کسی کو دکت نہیں ہے لیکن اب میں جو آپ کے سامنے ایکسپین کرنے جا رہا ہوں اس میں میں یہ بتانے کی آپ کو کوشش کروں گا کہ ہم اپنے گوگل کلاس روم کو کتنے آرگنائز بے سے جو ہے یوز کر سکتے ہیں کیونکہ گوگل کلاس روم میں کلاس کریٹ کرنا اور اس کو آرگنائز بے میں یوز کرنا دونوں ڈیفرینڈ چیزیں کریٹ کرنا is very easy اور اس کو کتنے آرگنائز بے میں ہم یوز کریں گے وہ ہمارے لئے بہت زیادہ ضروری ہے ٹھیک ہے تو جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں آپ سب کی کلاس روم یہاں پر سامنے ہیں جو بھی آپ نے کلاس روم بنائی ہیں وہ سارے کی سارے کلاس روم جو ہے ابھی آپ کی سکرین پر دیکھ رہی ہے تو ہم میں کیسے کریٹ کروں گا میں آپ کو میں نے یہ ڈیمو کلاس روم یہاں پر کریٹ کی ہے اور میں اس ڈیمو کلاس روم میں جاؤں گا اور کوسس کروں گا آپ کو بتانے کی کہ کس طریقے سے آپ آرگنائز گوئے کلاس روم کو یوز کر پھائیں گے چلیے میں اس پر کلک کرتا ہوں آپ کے سامنے یہ آ گیا ٹھیک ہے اور آپ کے سامنے یہ آ چکا ہے جس میں آپ کو تین چیزیں چار چیزیں دیکھ رہی ہیں اسٹریم کلاس روم پیپل اینڈ گریٹ یہ چار چیزیں آپ کے سامنے نظر آ رہی ہیں تو ابھی ہم جو بھی بات کرنے ہیں وہ کلاس روم سے ریلیٹڈ بات کرنے ہیں کہ ہمیں کلاس روم یعنی کہ ہم جو گوگل کلاس روم میں اور کرائیں گے وہ کتنا آرگنائزڈ وی میں رکھنا ہے تو سب سے پہلا کام ہے آپ کا آپ جو ہے کریئیٹ بٹن پر جائیں گے اور سب سے پہلے آپ کو ٹاپک بنائیں کیا بنانے ہیں سب سے پہلے آپ کو ٹاپک چلی میں ٹاپک پر کلک کرتا ہوں ٹاپک جو ہوگا ہمارا چیپٹرز ہو گیا جو بھی ٹاپک ہے یہاں پر ٹھیک ہے وہ ہمارے ایکچول میں چیپٹرز ہونے تو جیسے میں نے بنایا ہے چیپٹر ون ٹھیک ہے نا اور یہ چیپٹر ون کا میں نے بنا رہا ہے اسے چیپٹر ون کا مان لو آپ کے چیپٹر کا کوئی بھی نام ہے وہ ہم نے چیپٹر نام دے لیا مان لی جائے اس میں نام دیا میں نے موسن ٹھیک ہے یہ چیپٹر بنو گئے اسی طریقے سے آپ پھر سے تو یہ سب سے پہلا کام آپ کریں آپ اپنے کورس میں جتنی بھی چیپٹر ہے ان سب کے ٹاپک بنا لی گئے چیپٹر 2 چیپٹر 2 میں نے مان لیا فورس ٹھیک ہے تو اس طریقے سے ہم ہم اس طریقے سے جو ہے چیپٹر سارے بنا لے ان کو آپ بھی کر سکتے ہیں چیپٹر بھائی ارینج بھی کر سکتے ہیں آپ چاہتے ہیں پہلا چیپٹر اوپر دیکھے دوسرا چیپٹر نیچے دیکھیں تو آپ اس کو دریکеро کورس سکتے ہیں آسانی سے اور اوپر لی جاتے سکتے ہیں دیکھیں میں دریک کرکے بتاؤں گا آپ کو یہ میں Hemander لے کر اوپر آ لیا چھیک ہے اب آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں چیپٹر 1 اوپر ہو گیا اور چیپٹر 2 نیچ ہو گیا i think آپ سب کو ڈریک کرنا آتے ہی ہوگا اب آجاتے ہیں تو اس طریقے سے آپ کو میں نے تو ابھی ہمیں دو چپٹر بنائے ہیں آپ اس طریقے سے سارے چپٹرز بنا کر پہلے سے ہی تیار رکھ لیجئے ٹھیک ہے چلی آگے بڑھتے ہیں آگے بڑھنے کے بعد جو میں ٹاپک کلیر کرنے والا ہوں وہ ہے میٹیریل ٹھیک ہے اس ٹاپک کو ہم کلیر کریں گے اور میٹیریل ہمیں دیکھنا ہے میٹیریل میں ہمیں دو چیز ملتی ہیں دیکھتے ہیں میٹیریل میں ہمارے پاس جو ہوں گی پہلا ہوگا ویڈیو ٹھیک ہے پہلا ویڈیو اور دوسرا پی ڈی ایف پی ڈی ایف نوٹس ٹھیک ہے یہ دو چیزیں ہمارے ہوں گے میٹیریل میں میٹیریل ہے جن کی ہیلتھ سے ہمارے بچے پڑھیں گے ٹھیک ہے یہ دو چیزیں میٹیریل میں ہوں گی نہیں آئی بات سنگ میں تو میٹیریل کے بارے میں بات کروں گا جو material ہم بچوں کو پروائیٹ کرائیں گے پڑھنے کے لئے ٹھیک ہے تو اس کے بارے میں ہم بات کرتے دیکھتے ہیں کیا ہے تو material کو میں کلک کرنے جا رہا ہوں میں material کو کلک کروں گا اور آپ دیکھیں گے کیا کا یہ ہمارے پاس material آگیا تو سب سے پہلے ہم نے جیسے بتایا material میں دو ہی چیزیں ہمیں رکھنی ہیں material میں ہمیں رکھنا ہے ویڈیو اور دوسرا ہمیں رکھنا ہے material میں pdf of notes تو چلیے پہلے میں ویڈیو کی بات کر لیتا ہوں ویڈیو ہے مان لیجئے ہم میں جو ہے سب سے پہلے آپ جب بھی دیکھیں گے جا کر آپ ٹاپک سیلٹ کی کیونکہ آپ جو ویڈیو ہے وہ ویڈیو کس چپٹر کا دینے والے تو یہ چپٹر ون سے ہی سٹارٹ کروگا تو چپٹر ون میں دیکھیں میں نے جو ویڈیو اپلوڈ کرنا ہے آپ پر وہ چپٹر ون کا ہے میں نے چپٹر ون پر جو ہے کلک کر دیا دوبارہ سے دیکھ لیں گے یہاں پر آپ کو دیکھیں گے کہ آپ کے سارے جو ٹاپک یہ ٹاپک یہاں پر آ رہے ہوں گے اس ٹاپک کو اگر آپ کلک کریں گے تو آپ چوز کر سکتے جو بھی آپ نے چپٹر بنایا ہوئے ہم نے چپٹر ون کلکٹ کر دیا جیسے میں نے بتایا ابھی پہلا آپ ویڈیو بنا رہے تو مان لیجئے یہ پہلا ویڈیو ہو گیا تو کیونکہ یہ چپٹر ون کا ویڈیو ہے دھیان دے چپٹر ون کا ویڈیو ہے ٹھیک ہے نا کس چپٹر کا چپٹر ون کا ویڈیو ہے تو یہ ہو گیا ون کیونکہ یہ ہمارا پہلا ویڈیو میں اپلوڈ کر رہا ہوں تو یعنی 1.1 ٹھیک ہے 1.1 ویڈیو ٹھیک ہے 1.1 ویڈیو ہو گیا اچھا اب وہ ویڈیو میں بالوں میں موسن سے ریلٹیٹی دے سکتا وہ ویڈیو میں نے دے دیا ٹائپ آف موسن کا ٹائپ آف ڈسکریپسن میں آگئے اب اس میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ڈسکریپسن میں کیا ٹھیک ہے اور اس میں یونی فارم موشن کور ہو رہا ہے اس میں نون یونی فارم موشن ایسیلرےڈیڈ ووشن کور ہو رہا ہے تو بچوں کو کیا ہوگا جب ہم ڈسکریشن میں لکھ دیں گے تو بچوں کو کیا ہوگا پتا چل جائے گا کہ یہ چیز کریں کیونکہ یہ ویڈیو ہے ٹائپ کور موشن ہے تو آپ جائیں گے اب ایڈ میں ٹھیک ہے ایڈ میں دیکھو تو آپ کو نیچے دیکھ رہا ہے یوٹیوب آگیا وہ لنک آپ نے یہاں تو پہلے سے سیلیکٹ کی ہوئی ہو جس کو کیا آپ اپنے گوگل ڈرائب میں اپنا ایک فولڈر بنا لے جس میں آپ لنک کو شیف کر سکتے ادر وائز ڈیریکٹ آپ سرچ کر سکتے جو بھی اگر آپ نے پہلے سے اس پہ کام کیا ہوگا تو زیادہ بیٹر ہے آپ کے لیے تو وہ لنک آپ جو ہے ڈیریکٹ یہاں سے لنک کو لیں جہاں پر بھی آپ کی لنک ہے وہاں سے لنک کو کوپی کر کے ادھر پیسٹ کر دیں جیسی یہ پیسٹ کریں گے آپ آپ کے پاس جو ہے وہ لنک آ جائے گی چرا میں دیکھتا ہوں میں اس کو ڈیریکٹ کر کے آپ کو بتانے کی کوشش کرتا ہوں کہ ڈیریکٹ کیسے ہوگا مالو یوٹیوب ہے ٹھیک ہے اور یوٹیوب سے میں نے وہ کر لیا موشن ٹھیک ہے یہ موشن میں نے سرچ کیا ٹھیک ہے تو موشن کی یہ ویڈیو آگئے ٹھیک ہے موشن میں یہ کچھ اوری ویڈیو آگئے ٹائپ آف موشن کرتا ہو لیکن یہ جو ویڈیوز کی لنک ہے اگر آپ نے پہلے سے سیلیٹ کر کے رکھا ہوا ہے تو زیادہ بیٹر رہے گا آپ کے لئے اس کو کرنا تو لنک پہ کلک کر کے اس لنک کو کوپی پیسٹ کر دیں گے تو ہو جائے گا ٹھیک ہے جیسے یہ ویڈیو آگئے میں نے اس کو سیلیٹ کر دیا یہ ایڈ کر دیا آپ دیکھیں یہاں پر جو ہے ویڈیو آ چکا ہے آٹھ منٹ کا ویڈیو یہ پورا بتا دیا اب اس کو ہم کیا کر دیں گے یہاں پر دائیں گے ویڈیو آ گیا سب دے دیا ہم نے دے دیا پوشٹ پر کلک کریں گے تاہاں پر کلک کریں گے پوشٹ پر یہ ہم پوشٹ کر دیں گے آپ دیکھیں یہ میٹیریل میں ویڈیو آ چکا ہے چیپٹر ون کا ہم نے دیکھ رہا ہے یہ میٹیریل کا سائن ہے چیپٹر ون کا پہلا ویڈیو مان لوں اب آپ کو دوسرا ویڈیو پوشٹ کرنا ہے تو آگے ہم جائیں گے کس میں میٹیریل میں ہو سکتا ہے کہ آپ کا پورا چیپٹر جو ہے ایک ویڈیو سے کورنا ہو تو ہم کیا کریں گے اب دوسری ویڈیو میں جائیں گے دوسری ویڈیو ہیں دوارہ سے جائیں گے میٹیریل پر کلک کریں گے ٹھیک ہے نا پھر سے میرا اب یہ کیا ہے میرا دوسرا ویڈیو ہے کونسے چیپٹر کا پہلے چیپٹر کا مان لوں یہ چیپٹر پہلے میں ہی میں نے دوسرا ویڈیو ڈالا ہے ٹھیک ہے اور میں نے ون پوائنٹ کونکہ دوسرا ویڈیو ہے یہ کیا ہے دوسرا ویڈیو ون پوائنٹ ٹو ٹھیک ہے میں نے کیا ڈالا اس میں ون پوائنٹ ٹو ڈالا اپنے اپنے ڈیشن 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 ڈیش ایڈ کر دی ہے میں نے اگر آپ پاس لنک ہے اگر لنک ہے تو اس لنک کو آپ یہاں پر کر کے پیسٹ کر کے ایڈ کر دیں گے تو بھی آ جائے گا ابھی میں نے لنک کی ہو ہی نہیں ہے تو میں اس کو اگر ایڈ کروں گا یوٹیوب پہ جاؤں گا ٹھیک ہے اور اس میں کروں گا میں ایڈیویشن آف موشن آف موشن ٹھیک ہے اس کو ہم کر دیں گے ہمار پاس آ جائے گا ہے نا اکیوشن آف موشن آ گیا یہ میں نے سیلیٹ کر لیا ایڈ ہو گیا لیکن میں آپ سب کو ایک ہی بات بولوں گا کہ آپ جو ہے اس کو جو جو لنک آپ نے پہلے سے سیلیٹ کی ہوئی ہے انہی لنک کو آپ یہاں پہ ایڈ میں جا کر لنک کو کوپی بیسٹ کریں تو زیادہ اچھا رہے گا ٹھیک ہے یہ ہم نے اس کو اب میں کیا کروں گا پوسٹ کر دوں گا اب آپ یہ دیکھیں میرے دو ویڈیو اس کو آپ اوپر نیچے ڈریک کر سکتے ہیں جیسے باقی سب کو کہ آپ چاہتے ہو پہلا ویڈیو اوپر آئے پھر اس کو آپ ڈریک کر کے اوپر لیا او ٹھیک ہے دیکھیں نا اس طریقے سے ڈریک کر کریں اب میٹیریل میں دوسری چیز پہ جلتے ہیں میٹیریل میں دوسرا جو ہمارا پارٹ ہے وہ ہے نوٹس تو ہم اگن جائیں گے میٹیریل کریٹ میں میٹیریل میں جائیں گے ہمارا میرا پہلا نوٹس میں دینے والا ہوں دوسرا جائیں گے 1.1 ٹھیک ہے یہ 1.1 پی ڈی ایف نوٹس ٹھیک ہے یہ ہیڈنگ ہم کو ہر بار رکھنی رکھنی ہے جب بھی ہم نوٹس دے گی پی ڈی ایف نوٹس ٹھیک ہے نوٹس کے بعد ہم نے لکھ دیا وہ ہی ہے میرا جو نوٹس ہیں اس والے نوٹس میں ٹائپس آف موشن کو میں نے بچوں کو دیا ہے ٹھیک ہے ٹائپس آف موشن اس نوٹس میں آپ کو کیا کیا ملے گا وہ سارے ٹوپک آپ ڈال سکتے ہیں کہ وہی جیسے میں نے پہلے ڈالیتے ہیں یوڈی فرم موشن ٹھیک ہے اس طریقے سے آپ ڈال سکتے ہیں ایڈ میں جائیں گے اگن اب یہ جو نوٹس ہیں آپ کی گوگل ڈرائی میں ہونے چاہیے ٹھیک ہے نا آپ جائیں کہ میں نوٹس کی بات کر رہا ہوں تو گوگل ڈرائی میں اگر آپ نے پہلے سے شیف کر کے سابقی رکھے ہوں گے تو جیسے آپ گوگل ڈرائی ڈرائی کلک کریں گے آپ کے نوٹس آپ کے سامنے جائیں گے ہنا آپ نے اگر ان کو نام دیا ہوگا تو وہ جو گوگل ڈرائی میں آپ کے سامنے نوٹس آگے میں ایک ایک ایسا ایک جامپل بتا رہا ہوں یہ آپ کے نوٹس ہوں گے آپ کو اپنے نوٹس پہلے سے گوگل ڈرائی میں سیو کر کے رکھنے ٹھیک ہے اس کے ساتھ آگئے میں نے نوٹس پہ کلک کرا یہ ایڈ کرا اور میرے پاس یہ نوٹس آ گئے اور میں اس کو اب پوشٹ کر دوں گا ٹھیک ہے یہ میرے پاس نوٹس آ چکے ہیں اب اس میں دیکھیں ایک گلتی ہو گئی ہے اس کو میں ایڈیٹ کروں گا میں نے اس میں چیپٹر نہیں گیا تھا تو آپ کسی بھی ٹائم اس کو کلیر کر سکتے ہیں ایڈیٹ کریں اور ایڈیٹ کر کے ٹاپک سیلیٹ کر لیں اگن سب سے پہلے میں ٹاپک ہی سیلیٹ کرنا ہے یہ چیپٹر ون کے نوٹس ہیں یہ چیپٹر ون میں آ چکے آپ ٹھیک ہے یہ شیف کر دیا ہم نے اب چیپٹر ون میں ہمارے پاس نوٹس آ گئے اسی طریقے سے آپ دوسری نوٹس دینے تو نوٹس کی ہیڈنگ یہی رہے گی نوٹس کی ہیڈنگ رہے گی پی ڈی ایف نوٹس لیکن آپ دوسرا اور نوٹس پروائیڈ کرانے آپ کو اتاب لگ دیں گے 1.2 پی ڈی ایف نوٹس جو بھی آپ کا اگلا ٹاپک ہے تو اسی طریقے سے آپ نوٹس پروائیڈ کرا سکتے ہیں یہ سیم پیٹرن ہر چیز میں آپ کو فالو کرنا ہے یعنی چپٹر ون سے ریلیٹیڈ ہے 1.1 1.2 1.3 پارٹیوکلر ایک سنگل چیز کے لیے یعنی ویڈیو ویڈیو کرنا ہے تو ویڈیو کے لیے 1.1 1.2 1.3 ویڈیو آتا رہے گا نوٹس کے لیے 1.1 پی ڈی ایف نوٹ 1.2 پی ڈی ایف نوٹ 1.3 پی ڈی ایف نوٹس ٹھیک ہے اسی طریقے سے آئے گا اب اگلی چیز کے لیے یہ سیم چیز جو ہم نے یہ سکیلسنگ بنائی ہے یہ سیم چیز ہر چیز پر لاغ ہوگی اب یہ ہے ایسائنمنٹ میں آپ کو ایسائنمنٹ بتا دیتا ہوں ایک بار کو کہ کس طریقے سے ہوگا اب ایسائنمنٹ میں کیا مالو پہلا ایسائنمنٹ دے دیا اگر تو یہ پہلا ایسائنمنٹ ہے اگر وہی رہے گا پہلے چیپٹر کا پہلا ایسائنمنٹ کون سے چیپٹر میں سے ہم دینے والے ہیں یہاں سے آپ سیلیٹ کر لیں گے ٹھیک ہے اس جگہ سے آپ اس جگہ سے آپ سیلیٹ کر لیں گے کہ کون سے چیپٹر ہے اگر ٹاپک میں جا کے چیپٹر پہ ون کا ہم نے ایسائنمنٹ دیا ہے ایسائنمنٹ میں ہم کیا پوچھنے جا رہے ہیں ہم پوچھنے جا رہے ہیں مالو پہلا ایسائنمنٹ دے دیا ہے کہ ٹائپ آف موشن کو آپ کریے ٹائپ آف موشن کا ہم نے اسینمنٹ دیا اسینمنٹ ہو گیا اس طریقے سے ہم ورک ہو گیا ٹھیک ہے 1.1 ہے انسٹیکشن دے دیے کہ سب کو کمپلیٹ کر کے بیجنا ہے دو آل دا کورشن اب اس میں جو امپورٹنٹ بات ہے اس کو پلیز آپ دھیان سے رکھنا ٹھیک ہے دو آل دا کورشن اب اس میں ہم نے ایڈ پر گیا سوری ایڈ پر نہیں جائیں گے ہم کریٹ کریں گے اب اسینمنٹ کریٹ ہم نے کرنا ڈاک جدو کو ڈاک کلیر کرے آپ یہ دیکھیں میں اس میں جو کریٹ اسینمنٹ ہمیں کلیک کرنا ہے وہ کرنا ہے ڈاک کا کرنا ہے کس کا کرنا ہے ہمیں ڈاک اسینمنٹ ٹھیک ہے تو میں یہاں پر کریٹ کروں گا ڈاک اسینمنٹ گوگل ڈاک اسینمنٹ کروں گا ہمیں گوگل ڈاک اسینمنٹ آگے بیسے ہم لوگوں کے لئے اکثر کر کے گوگل ڈاک ایسائنمنٹ کی ہی جورت پڑے گی تو گوگل ڈاک ایسائنمنٹ میں create کروں گا تو یہاں پر جو بھی آپ کی ایمیل آئیڈی ہوگی اس سے آپ اس کو لاؤگن کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو چلیے میں اس کو لاؤگن کرتا ہوں یہ گوگل ڈرائیب میں آپ کا اوپن ہو جائے گا آپ کے اگر آپ موبائل سے کریں تو موبائل میں جو ہے آپ کے پاس ہونا چاہیے گوگل ڈاک ٹھیک ہے یہاں پہ میں نے اس کا title دے دیا edit پہلے آپ کو یہاں پہ جیسے آپ کھول ہوگا تو یہ edit کا button آئے گا اس edit کو یہ button کو اگر آپ click کریں گے تب ہی آپ کو جو ہے اس میں آپ کچھ کام کرتا ہوں گے تو یہاں پر اب ہم نے جو ہے اس کو ہم نے مان لی جو 5 question دینے والے ہیں پہلا question numbering آپ یہاں سے لے سکتے ہیں یہ numbering ہو گئی پہلا question لے دیا what is motion ٹھیک ہے دوسرا question ہم نے لے لیا right types of motion ٹھیک ہے نا ٹیسرا question لے لیا ہم نے ٹھیک ہے ٹیسرا question مان لی جو ہم نے لے لیا right equation ٹھیک ہے یہ ہم نے جو ہے تین question یہ شیو ہو گیا ٹھیک ہے یہ سکتے ہیں اس کو دے دیا بس ہو گیا بس اتنا ہی کرنا ہے یہاں پر آپ اس کو بند کر دیجئے کوئی وقت نہیں ہے ٹھیک ہے باپس اپنے classroom پر چلی جائے یہ classroom اب یہ dock بند چکا ہے ٹھیک ہے اس پہ آپ اس کو آپ assign کر دیں یہاں سے assign ہو گا ہے یہ دیکھیں ادھر سے assign ہو گا ٹھیک ہے یہ assign کر دیا بچوں کے پاس پہنچا ہے اب یہ دیکھیں ہم نے جو ہے ہمارے پاس یہ آ چکا ہے assignment کا sign یہ ہو گا یہ تو material کا sign ہے بچوں کو پتہ یہ assignment ہو گا ہے یہ جو sign ہے یہ assignment ہو گیا بچوں کو کرنے کے لئے تو بچہ جیسے اس کو click کرے گا وہاں پر اس کو اسی میں جواب دنے ہو گا تو 1.1 ہوا اسی طریقے سے assignment دوسرا assignment دیں گے تو 1.2 ہوا گا تیسرا assignment دیں گے تو 1.3 ہوا گا تو اسی طریقے سے آپ کو assignment کے بھی follow کرنا ہے یہی format اب مالنی جا آئے دوسرا quiz assignment ٹھیک ہے نا ہم نے quiz assignment create کرنا google form من جائے google form آپ کو پتا ہے کہ کس طریقے سنتا ہے اس google form کو ہم نے quiz کیا ہے پہلے چپٹر کا quiz اگین پہلا quiz ہے ہمارے اس چپٹر کا 1.1 ہم quiz کی جگہ دیں گے test online test online test ٹھیک ہے online test آ گیا 1.1 online test ہو گیا instruction اس test میں جو topic cover ہو رہا ہے وہ blank quiz آپ کے سامنے آ چکا blank form ٹھیک ہے نا یہ blank form آپ کے سامنے آ گیا اس form کو click کرو اور یہ بنانا آپ جانتے ٹھیک ہے نا یہ بنانا آپ جانتے ہیں بڑی آسانی سے چار کوشن پانچ کوشن دس کوشن بیس کوشن کا یہ quiz بنا لیجے یہاں پر اس quiz میں جو بھی بچے کا نام ہے وہ نام اس میں chain کر دیں گے ٹھیک ہے نا وہ آپ کو بتائیں گے کس طریقے سے ہم کرتے ہیں ٹھیک ہے یہ کر دیں گے یہ ہو گیا ہمارا save ہو گیا جو بھی question ہے وہ آ گیا ٹھیک ہے تو اب آپ اس میں آ جاؤ تو کہنے کا مطلب یہ یہ آپ کا جیسی save ہو جائے گا اس کو بھی assign کر دیجئے کش کو اس میں میں نے topic cover نہیں کر آیا تو وہ ساری چیزیں آپ کو کرنی کرنی ہے دیکھیں اگر topic cover بھی نہیں ہوتا ہے چپٹر آپ نہیں کر پایا تو اگر کچھ رہ گئے تو اس point پر جا کر آپ edit کر سکتے ہو کچھ بھی جس chapter میں ڈال سکتے اس کو edit کر آ اور edit میں کچھ یہ ہمارا کوئی سا تو میرے پاس کوئی سا اس آ گیا تو کوئی سا دھیان رہ گیا ہم نے یہ لکھا آیا پر online test کیونکہ assignment اور assignment کا symbol دونوں کا سی تو online test ڈال دیا یہ assignment میں یہاں پر کروں گا تو یہ میں بول سکتا ہوں home assignment میں اس کو ڈال دوں گا اگر اس میں تھوڑا سمجھ اگر edit کر دوں تو اس کو ہم کر سکتے home assignment edit کر اس کو types of motion heading 1.1 assignment home assignment اس کو ڈال دوں گا home assignment ھیک ہے اس طریقے تو بچہ جب دیکھے گا اس کو دکھت نہیں ہوگی سمجھ گئی save کر دیا ھیک ہے اب یہ آگیا ہو تو یہ بچے کو home assignment ہو گیا یہ بچے کو test ہو گیا بچہ اس میں جا کے بڑی what is motion ٹھیک ہے یہ motion دے دیا ہم نے یہ یہ پر ڈال دیا ٹھیک ہے اور short answer ہے paragraph ہم کہتے ہیں اس کو short answer میں ڈال دیا اس میں 2 option ہے instruction جو بچے کو دینے وہ کر سکتے ٹھیک ہے تو یہ آپ direct بچے یہ پر کچھ بھی ہے یہ چیز آپ کو کرنے کی ضرورت figure دے دیا کہ figure دیکھ کے آپ کو کچھ question اس کو کر نا ہے تو یہ پر آپ اس کو add کر سکتے ہو اس figure کو ایڈ کرتے ہی جو ہے image جو گی ہے گوگل ڈائپ پر جو بھی آپ کی ایمیز ہوگی وہ ساری چیز پر آرہ ہے ٹھیک ہے تو اس طریقے تیسٹ دے رہے ہو یہ پر due date decide کر سکتے تو due date آج دیا ہے مالو کل تک کا ٹائم ہے تو آج کتنی تاریخ 25 تاریخ 26 تاریخ آپ due date ہو ٹھیک ہے یہ question آپ کتنی point کا رکھنا چاہتے مالو جی سارے بچوں کے لئے 10 پوائنٹ کا ہے تو میں نے اس کو 10 سب بچوں کو جائے گئی جائے گا کلاس آپ کلاس میں کام کر رہے اس کلاس کے لئے آئے گئے بچوں سے آپ نے کوشن پوچھ لیا ٹھیک ہے تو بچے اس کو آسانی سے جا کے اس کو کلک کریں گے اور وہ ہو جائے گا تو ہمارے پاس کوشن بھی آگیا کوشن کا مار کل آ چکا ہے ہمارے پاس ٹھیک ہے online test آگیا ہمارے پاس home assignment آگیا ٹھیک ہے تو یہ ساری چیزیں ہمارے پاس آگئیں بلکل اسی طریقے سے آپ ساری classes میں فالو کرنا ہے یہ ہی format آپ کو ساری چیزوں میں دیکھ ٹھیک ہے تو لیے نیا ہے ٹھیک ہے اور ہمارے لیے نیا ہے تو ابھی ہم کو بھی سیکھنا ہے آپ کو بھی سیکھنا ہے کسی کو اگر کچھ پتا چلتا ہے تو ہمارے ساتھ کلاس چیپٹر 3 مہوگا تو 3.1 3.3 اسی طریقے سے ہم کو یہ چیپٹر جو ہے منیج کرنے ہے ٹھیک ہے تو ایک ہمارے پاس بہت organized way ہو جائے گا جس سے ہم بچوں کو کافی اچھے سے پڑھا پائیں گے پہلا چیپٹر میرے خال سے اگر complete ہو جائے تھا اس طریقے سے well organized way سے آنے والے چیپٹر میں بلکل بھی دکت نہیں ہوگی نہ teachers کو ہوگی نہ بچوں کو ہوگی اس کے بعد آجاتے ہے آپ سب سے جیسے ہی آپ نے کوئی assignment بنا لیا ہے کوئی assignment دے دیا کوئی google doc file google seat کوئی وی ڈیجز کر دیا ہے یہ جو میں کلک کرنے جا رہا ہوں اس کو آپ دیکھیں اس میں آپ یہ ضرور کریں make a copy for each student اس کو کلک کرنا ہے جب بھی آپ کوئی assignment دیں گے بچوں کو تو اس میں نیچے جیسے آپ klik کریں گے جو بھی آپ نے document دیا یا kuch excel seat دیئے تو آپ کو یہ point کلک کرنا ہے make copy for each student یہ ضروری ہے اس بات کا خاص طور پر خیال رکھے گا جب بھی کوئی assignment دینے جا رہے تو آج کے لئے اتنا ہی آگی کوئی problem ہوتی ہے تو پھر ہم discuss کریں گے